چلو آؤ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں لیکن اس بات کے ساتھ ایک شرط بھی ہے کہ اگر تمہارا دھیان یہاں وہاں ہے تو میری بات کو بالکل مت سننا اس بات کو تب ہی سننا جب واقعی میں کچھ سننا چاہتے ہو پتہ ہے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سبر کا سلح اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں سلح دینے والا ہی مل جائے گا مجھے تو کبھی ایسا غمہ ہوا ہی نہیں تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جائے گا عجیب پہلی ہے یہ زندگی کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے تو کبھی ہار کر جیت جاتا ہے مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اتنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہوتا ہے مگر اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے تب ہی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خودگرز ہے یہاں تو سودے بازی چلتی ہے یہاں تو جذبات مو مانگی قیمت پر بکتے ہیں جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اسی کی ہو گئی اور مجھ جیسے کچھ جنہیں دنیا کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا ان کا کاسا خالی ہی رہتا ہے اور بتائے اللہ کاسا کب خالی کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اسے بھرنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے اور جب میں ہی سوچتا ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتا ہوا خالی کاسا بہت بہتر ہوتا ہے اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے سو آج جس مقام پر ہوں وہاں بس مجھے میرا اللہ لے کر آیا ہے اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی دینے والے سے محبت کر لو تو پھر سب مل جاتا ہے تحجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو با سکون بنا دیتی ہے